اسلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم نارے میکس دال اس کے لئے تقریباً یہ آدھا پاؤ جو ہے میں نے لے لی دال ماش کی سفید ماش اور پیلی دال ماش کی جو ہوتی ہے وہ اور یہ مصر کی جو اورنج ہے وہ بھی لے لی تینوں آدھا دپاؤ ڈالے لی ان کو دھو کے اور میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ لینا ہے پانی میں ڈال کے اور تینوں کو نہ گلا لینا ہے اچھا سا یہ دا کہ میکس ہو جائیں اور گل جائیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو مسالہ میں انتیار کرنا ہے وہ پیاز ٹماٹر اور لسن ادھر کا جو ہے وہ میں پیسٹ تیار کروں گی تو یہ دالی گل چکے ان کو مزید نا مطلب ہم بلینڈ کر لیں گے ہاتھ سے یا مکس کر لیں گے تو یہ ٹماٹر لسن اور ادھرک اور ان کا پیسٹ میں منا لیا پیاز کا بھی ٹماٹر لسن ادھرک کا ایک پیاز لیے ایک جو ہے لسن کا اور تھوڑی سی ادھرک اور ٹماٹر جو ہے وہ دو لے لیے تو یہ پیسٹ بنے گا پہلے جو ہے میں پیسٹ کو کروں گی فرائے اسی میں مسالے ڈالوں گی اور اس کے بعد دال اور پیسٹ جو دال کے مکسنگ ہوگی نا وہ پھر بیچ میں مکس کر لینا یہ بھی صرف دال ہے جو کہ تھوڑا سا میں نے پہلے اس کو کر لیا تھا گھی میں ڈال لیا تھا صرف اور یہ کوکنگ آئل جو ہے یہ بھی اس میں تھوڑی در پہلے فرائی کی تھی فرائنگ ہوئی تھی تو بس وہ ہی میں تھوڑا سا یوز کیا یہ دال جو ہے پہلے اس میں ڈالی اور اب یہ پیسٹ الگ سے بن رہا ہے مارٹر لسہ ندرک اور پیاس کا پیسٹ ہے یہ بن جائے گا یہ کافی مزے کی اور بہت ٹیسٹی سے دال بنتی ہیں اور میں اسی طریقے سے بناتی ہوں اس کو مطلب کے پہلے پیسٹ جو ہے وہ بھی الگ بنا لیا اور دالوں کو بھی الگ سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد ان دونوں کو واپس میں جو ہے نا ان کی مکسنگ کر لیا ہے پھر تھوڑی سے دیر اس کو کر لیا وہ اور تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا جہا کہتے ہیں چکن بھی تھوڑا سا تھا تین چار بوٹیاں مطلب بوائل لیتی تو وہ بھی میں نا بیچ میں ڈال لیا ہے تو وہ دال اور چکن بن گئی یا حلیم کا تھوڑا تھا تینسٹ آرہا تھا تو وہ پڑھی تھی تھوڑا سا بوٹیاں وہ بھی بیچ میں میں نے پھی مجھے خیال آیا کہ وہ پڑھی میں تھوڑی سے وہ بڑھا لیتی چکن تو اس طریقے سے پھر میں نے وہ کر لیا تھا یہ ایسا پیسٹ جب بن جائے گا گھی چھوڑ دے گا جس طرح اتنی بھنائی کر نہیں کہ یہ اپنا گھی چھوڑ دے تو اب بس یہ دال اور وہ مکس کر لیا اس میں چکن بھی میں نے مطلب بہت ہی تھوڑا سا تھا تین ہوں گی تین چار بوٹیاں تو وہ یہ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو نظر تو خیر نہیں آ رہا ہوگا وہ میں نے ویسے ایڈ کر لیا اینڈ پہ بلکل نہ مجھے ہوا کہ چلو مکس دالیں تو ساتھی میں وہ بھی ایڈ کرلو چکن اور پھر پیاز اس کے علاوہ میں نے لگ سے براؤن کیا وہ اپنے لئے صرف تو دن کو یہ دیکھیں چکن کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا تو دن کچھ ہم نے دال کھائی تو اس پر تھوڑا سا میں نے فرائیڈ پیاز بھی ڈال دیا تھا یہ تھوڑا سا گرم سالہ اوپر اب ڈال ہے تو ابھی دال ہوگی ریڈی اور اس کے یہ چکن آپ کو یہ تھوڑا سا نظر آیا ہوگا تھوڑا سا ہی ہے ڈالا تھا ویسے تو بس ایسے ڈال لیا تھا ٹیسٹ کے لئے کہ اچھا رہے گا ڈالوں کے ساتھ تو بڑے منزل کی خیال ڈال بنی اور پھر ہم نے دن کو پہلے فٹا فٹ سے میں نے کھانا کھائے اور پھر جانا تھا ایس یویل میرے جو ڈیلی روٹین میں ہے آپ کو پتا ہوں اکشام میرے باہر کا میں نے خود ہی چیزیں لے کے آنے ہوتے ہیں تو وہ میں نے پھر جانا سبزی لینے ہوتی ہے یا کچھ بھی فروٹ تو وہ ڈیلی کا ہی جو ہے نا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لینا ہوتا تو وہ پھر کوئی بھی چیز اور بھی جو ڈروسٹری کیلئے اگر ویسے تو اگٹھی لیا آتے ہیں پھر کبھی تو جانا پڑتا ہے بھی ہے بس یہ پیدال وہ لکھانے کے بعد ہم پاہ چلے گئے میں اور بیٹا اور اس کے بعد ہم نے شام کا ٹائم ہو گئے تھے چائے کا تو جو ہے پھر چائے کے ساتھ میں نے فرنچ توسٹ بنا لیے انڈا اور کبھی میں سمپل بناتی ہوں جیسے ہوتا ہے بلکل مطلب انڈے ڈال کے ہی سمپل بریٹ کے ہاں کبھی بس دل ہوتا ہے تو پھر دودھ بھی ڈال لیتے ہیں انڈا چینی اور دودھ مکس کر کے تو اس میں ہم میں بریٹ کو فرائے کر لیتے ہیں چائے کے ساتھ شام کی اور دھوپ کافی نکلی تھی اب تو موسم چینج ہو گیا تو بڑا آپ کو اب لگ رہتا ہے بلکہ ہاں ایسے لگ رہتا ہے اب ضرورت ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پنکھا چلتا رہے تو ایسے نہیں اب لگتا کہ کوئی سردی ہوں میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ بس آپ جو بلینکٹ وغیرہ ہیں تو وہ یہ پھر ڈرائی کرن کروا کہ تو یہ رکھ لیتے ہیں آپ اور پھر گرمیوں والے یا جو ایسے کمبل کہتے ہیں وہ نکال لیں کیونکہ اب کافیت تک موسم چینج ہو گیا تو یہ نہیں رکھے جاتے نا دل اس تنگ پڑتا ہے گرمی یعنی کہ لگری کے پر ہوگی ہے گرمی اور ہمارے مری میں سٹیل سردی ہے کافی زیادہ مطلب ماما آنوگی پکار تو وہاں تو بھی ٹھانڈی ہے خیر وہاں تو جون میں موسم کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ٹھانڈی خیر رہتی ہے گرمیوں میں اب پھر کچھ سالوں سے دو تین سالوں سے ہو رہی ہے گرمی بھی اور پہلے تو وہاں ایسا بھی نہیں تھا خیر رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کے موسم ہیں بس علاقے رنگے کا فرق ہوتا ہے یہاں پہ ہوتی ہے گرمی تو چائے کے ساتھ یہ کہ کچھ بس بنا لیتے ہیں کبھی جب زیادہ میں بنا دیتی ہوں اور پھر بچر میں وہ لے رہتے ہیں اور بس کبھی یہ شام کو جیسے ہے نہ چاہے کے ساتھ اور پھر چائے بھی پی کے یہ جو ہے دودھ میں دیکھتی کتنا ہے ابھی برطن رکھے ہیں دونے والے وہ دونے بس گھر کی لائی پیاس ہوتی ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتے گا چاہے بغیر ابنا نے لی تھی پھر میں یہ رات کے دال تو بنی ہوئی تھی کھانے کے لیے تو جو ہے یہ اب تیاری ہو رہی ہے اب رات کے کھانے کی تو یہ دال بھی بنی ہوئی ہے ساتھ فش میں فرائی کر لوں گی تھوڑے سے مجھے سبتا ہے میں نے نیٹل کے رکھی ہوئے تو اب میں نا سی میں ہم نہ لوں گی میٹھے میں اگر بان چاہتی ہیں پندرہ دس پندرہ میٹ میں ایزی ہوتی اس میں کوئی دنی ہوئی نہیں ہوتی تو ہم بچے بس کھانے کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز ایسے نہ لیتی ہوں کبھی اگر کوئی روٹی نہیں کھا رہا تو وہ یہ لے رہے گا پھر تھوڑا سا اکثر ہوتا ہے چھوٹی بیٹی ہے تو اس کو بہت کھانے کے معاملے میں نا چوزی ہے اتنا سیلیکٹی بھی کھاتے بہت زیادہ بھی نہیں کھاتی اور ہر چیز بھی نہیں کھاتی تو پھر یہ سیویوں کا ایک پیکٹ ڈالے میں نے گھی اس میں آدھا کپ تھا کوکنگ آئل ساری ناٹ گھی اور یہ جو ہے میں اس کو الائچی میں دو تین ڈال لیتی کوکنگ آئل میں ذرا سی ان کی خوشکوں کے لیے تو یہ جو ہے میں اس کے تھوڑا سا نا کلر کا کروں گی کلر کلر تو ایسے براؤن ہی تھے بس ذرا سوال تاکہ چینج ہو جائے اور پھر اس میں چینی تقریباً آدھا کپ تھوڑی سی زیادہ پونہ کپ آپ کہلیں میں اپنی ڈالتی ہوں آدھا کپ بس ذرا سی زیادہ ہوتی ہے تو وہ آدھا کپ بلکہ مدد ہوتی ہوگی پونہ بھی خیر نہیں آدھا کپ ہی چینی کا ڈالنا ہے اس میں اور پھر پانی بھی میں اس میں ڈالوں گی تاکہ یہ گل جائیں پہلے پانی ڈالوں گی تاکہ یہ گل جائیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں چینی آٹ گیا یہ تو جھٹ پٹ سے یہ سریاں تھیار ہو جائیں گی یہ آدھا کلاس پانی کا گیا تو اب یہ نا ہلکی آج کر کے میں نے پھر دم پر رکھ دینا ان کو اور گرمیوں کے جو میں نے کوئی کپڑے بتایا تھے تو وہ یہ ہے کہ سیل بھی ہوتے ہیں جو میں لگاتی ہوں میرے پاس ہی ہوتے ہیں سیل کے لئے رکھتے ہوتے ہیں اس چینی ڈال کے تو یہ بہت زدانی پھر میں نہیں لگنا ایسے ہی ہی ڈالی ہے پین کو اور اب یہ دو سے تین منٹ میں بس ریڈی اور رات کا کھانا بھی ہو گئے ریڈی ہمارا گرمہ گرم جو ہوتی ہیں سیمیاں رائز ہی میاں دیا ہے یہ تمہارا شکا کھانا آر فرش میں نے بولاست فرائز